حدیث تیبہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے علم نافی عطا فرما علم کثیر نہیں علم نافی مانگ رہے ہیں تو گویا کہ وہ علم جس کے در نفع ہو اس علم سے انسان کو نفع تب ہی پہنچتا ہے کہ جب اس پر عمل کرتا ہے جیسی انسان کو علم ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے یہ علم ہے کہ روزہ فرض ہے لیکن رکھتا نہیں ہے تو گویا کہ کتنی یہ چیزیں ہیں جس کا اس کو شریع طور پر علم ہو لیکن جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو نماز کا ثواب نہیں لکھا جائے گا اور نفس علم ہو جانے پر اس کی نجات نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ نماز فرض ہے لہذا میری نجات کر دی جائے بلکہ یہ تو ڈبل مجرم ہوگا کہ تجھے تو علم بھی تھا نماز کی فرضیت کا پھر بھی تُو نے عدانی کی تُو تو دورہ مجرم ہے ایک شخص کو نماز کی فرضیت کا علم ہی نہیں تھا اس لئے وہ نہیں پڑھ پایا تو ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی کیا اس کی نادانی وہ قابل معافی ہو جائے لیکن جس کو اس بات کا علم ہو کے نماز فرض ہے اس کے باوجود جب اس نے عدانہ کی تو اللہ تبارک و تعالی کے دورہ مجرم قرار دیا جا سکتا ہے